ہمزہ شہباز کی جلد الیکشن کرانے کی درخواست مسترد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب 16 اپریل کو ہوگا لاہور ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پنجاب اسمبلی کے عملے کو الیکشن میں مکمل تعاون کا حکم تمام ٹھیکین گہر جانمداری سے آئینی ٹرائز انجام دے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے ریمارکس ہائی کوٹ نے 12 اپریل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا ہائی کوٹ کا ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کو تمام اختیارات واپس کرنے کا حکم سیکریٹی پنجاب اسمبلی کو 15 اپریل تک بوٹنگ کے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ کسی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہ رکا جائے الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھے کوئی بدمزگین نہیں ہونی چاہے وزیر علیہ پنجاب کا انتخاب حکمتی اتحاد کے امیدوار چہدی پرویز الہی کی اعلیٰ سطحی مشابرت رالہ بشارت میاسنم اقبال چہدری زہیر الدین کی شرکت چہدی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عراقین اسمبلی سے مکمل رابطے میں ہیں اکثریت ہمارے پاس ہے بولے مسلمی قنون ہارس ٹریننگ کا بازار لگائے ہوئے ہیں علیم خان حمزہ شہباز میں اختلاف کی خبر میں کوئی صداقت نہیں علیم خان گروپ کا رد عمل آ گیا ترجمان علیم خان گروپ شعب صدیقی کہتے ہیں حکومتی اتحادی اپنی شکست دیکھ کر بکلاہت کا شکار ہے کل دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوگی وزیر علیہ کے الیکشن کے بارے میں حکمتی اپنی پر غورت کیا جائے گا علیم خان اور حمزہ شہباز میں اختلافات کی خبروں پر پرویز الہی کا دلچسپ تبصرہ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی سیاست کام کر رہی ہے پرویز الہی بولے کہ سیاست نہیں ہماری دعائیں کام کر رہی ہیں وزیر علیہ پنجاب بننے کے لیے پر امید وفاقی حکومت نے دو افسران کو وزیر آزم کا پی ایسو لگا دیا محمد علی رندھاوہ اور سمیر احمد سید شہباز شریف کے وزیر علیہ دور میں پی ایسو ٹوز وزیر علیہ پنجاب رہ چکے ہیں دونوں افسران گریڈ انیس کے ڈی ایم جی آفیسر اور پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنر کے فرائز بھی سر انجاب دے چکے ہیں تین سی پی اوز اور بیس ڈی پی اوز کے تبادلے زیر غور آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز اور دیگر افسران کا تبادلہ بھی متوقع کے پولیس افسران کا تقرر و تبادلوں کے لیے جوڑ توڑ شروع نون لیگ کے فیورٹ افسران نے ہاتھ پا امبارنا شروع کر دیئے ڈالر کی تنزلی روپے کی قدر بڑھنے لگی آج بھی انٹر بینٹ میں ڈالر بیس پیسے گر گیا قیمت ایک سو اکیاسی روپے بیاسی پیسے ہو گئے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو تراثی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا بیجلی بہران سنگین ہونے لگا گہر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پانچ سے چھ گھنٹے تک جا پہنچا لیسکو کو پانچ سو میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں چپنگ سے سارفین کی قیمتی اشیاء جلنے لگی ٹرانسپارمز بھی جلنے لگے شہری پریشا طلبہ سکول جانے کے لیے آرڈنٹرین میں مفتیار آئیتی سفر کریں گے سکول کے بچوں کو سہولیات دینے پر غور آرڈنٹرین بچوں کو سکول اور گھر چھوڑنے کے لیے استعمال کی جا سکے گی آرڈنٹرین انتظامیات جلد مختلف سکول عہدے داران سے ملاقات کریں گے پہلے مرحلے میں دو لاکھ بچوں کو سفری پاس جاری کیے جائیں گے چیف سیکرچ پنجاب کا ہربنسپورہ اور سنگپورہ رمضان بازاروں کا دورہ اشیاء کے میار اور دستیابی کا جائزہ سارفین کو درپیش مشکلات پوچھیں زلے انتظامیات کے ابسران کے بھی سستے بازاروں کے دورے چیفیق قبانین کی خلاف فرضیوں کرنے والوں کی تعداد گیارہ لاکھ سے تجاوز کر گی پولیس ریکارڈ کے مطابق بغیر ہیلمٹ موٹوسائکل چلانے پر دو لاکھ پندرہ ہزار چالان ہوئے بغیر جائونگ لائسنس گاری چلانے پر ایک لاکھ بائیس ہزار ونوے کی خلاف فرضی پر چھتر ہزار گاریوں کے چالان کیے گئے کیچنگ اسفتالوں کے ایمرجنسی میں سینئر ریجیسٹرار کی عدم موجود کی کا معاملہ محکمہ سپیشلائز جہیز کا تمام اسفتالوں کے سردہان کو مراسلہ ایمرجنسی میں سینئر ریجیسٹرار کی موجود کی یقینی بنانے اور پروفیسرز کو ایمرجنسی کا دورہ کرنے کا حکم دے لیا گیا حساس اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا وہم ایف آئی اے انصداد دہشتگردی یونٹ نے بارہ ٹرولز کو گرفتار کر لیا لاہور گجیات فیصلباد اور اسلامباد سے ٹرولرز کو گرفتار کیا گیا جبکہ ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ کے سردہ کو تبدیل کر دیا گیا ایڈیشنل ڈی جی سائیبر کرائم ایف آئی اے بابر وقت قریشی کا تبادلہ بابر وقت قریشی کو وفاقی اسٹیبلشمنٹ ریپورٹ کرنے کا ہوگا پنجاب پولیس میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے زین آسیم ایس پی انویسٹگیشن مارڈل ٹون تاینات بحمد عمران صدر میاں قدیل کو ہیڈ کوارٹر ڈولپن سکوارڈ لاہور تاینات کر دیا گیا ایس پی آنوش مسود چہدی اسٹیبلشمنٹ ریوین سے دوبارہ پنجاب تاینات مارڈل ٹون پولیس کا خفیہ اطلاع پر گھر نے چھاپا پہنچ علاقے کا سہارا لے کر پتنگوں کا کاروبار کرنے والے تین پتنگ ساز گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ سو تیار پتنگیں اور خام مال برامت ایس ایچ او مارڈل ٹون کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہائی کورٹ میں نوجوان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان سمیر لیگر افسران عدالت میں پیش مگوی کی بازیابی کے لیے محلت مانگی عدالت نے سولہ مئی تک محلت دے دی آئندہ سمات پر کارکتگی ریپورٹ کر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پی جی آئی کے نامزد وزیراعلا کے انتخاب پر بادلے خیال کیا گیا ایمنی شاہستہ پرویز ملک کا حل کہن 133 کا دورہ یوسی 234 کے لیگی ورکر نیا سوہل ستار کے گھر آمد اہلیہ کے انتقال پر اظہار تازیت ایمنی علی پرویز ملک، حیدر شفیق، شہباز جعفری مرزا اقلاق اور چودری نائم بھی ہمراہ دیں دو ہزار دیہات میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کا منصوبہ مہمے بلدیات کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجراز ڈاکٹر نائم راوف نے صدارت کی کمپنی کے سی او کی تاجناتی اخراجات اور کیوکک کیورمنٹ کے پلان کی بھی منظوری دی گئے اور ساؤٹھ ایشن گیمز دوزہ تیس لاہور چودہ ایونس کی مذبانی کے لیے تیار گیمز کی اختتاہی اور اختتامی تقریبی لاہور میں کرانے پر غور ہاکی، فوٹبال، سائٹننگ، ریسلنگ اور ایتلیٹکس، جیمنیسٹرنگ کے بڑے مقابلے ہوں گے سپورٹس بورڈ نے ہی کم کیام دیتا تیبید